جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹے کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ ہیری ایسے ہوں گے ویڈاؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹس سٹارٹ دا لیکچر ٹو ڈے بویا ڈسکشن آباوٹ بیٹے بائیو میس اور سولڈ ویسٹ ویسٹ سے الیکٹری سیٹی کا اصول سمجھا رہی ہے تو ویری امپورٹنٹ ٹوپیک ہے آج کا آپ کا جو یہ بل ہے اچھا ذرا گورس اس کو سننا بیسیکلی بیٹا آپ یہ جو بائیو میس اور سولڈ ویسٹ سے الیکٹری سیٹی کا اصول ہے اس کے باہر میں پہلے تھوڑا سا اوورویو دے دیتا ہوں بیسیکلی بیٹا یہ ایک نامیاتی مادے ہوتے ہیں فصلوں وغیرہ کے پودوں کے سمجھا رہی ہے یعنی ویسٹ مٹیریل آپ جس کو کہہ سکتے ہیں جو بیکار مادے ہوں ان کے ثروح آپ ان کو یوز کر کے ان سے آپ بیٹے الیکٹری سیٹی کیا کر سکتے ہیں جی مطلب پروائیڈ کر سکتے ہیں مہیا کر سکتے ہیں لوگوں کو یا آپ خود بھی وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں بائیو میس انرجی کا ایک جناب قدرتی ذریعہ ہے اس میں جناب آ جاتا ہے اینیملز کا گوبر آ جاتا ہے جانوروں کا گوبر وغیرہ آ جاتا ہے سیوج وغیرہ شامل ہے اس میں تو یہ جو نامیاتی مادے ہیں یہ فضول نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کا الودگی یعنی پلیوشن کا کمی کا سباب بنے گا اگر آپ اس سے الیکٹری سیٹی پیدا کریں گے اور دوسرا یہ کہ آپ الیکٹری سیٹی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سستی الیکٹری سیٹی پیدا کر سکتے ہیں اس میں یہ چیزیں ہیں تو آئیے گا پھر لیٹس سٹارٹ دا لیکچر کرتے ہیں اس کو شروع پتا چال جائے گا اب دیکھو بیٹا بائیو میس انرجی کا ایک قدرتی ذریعہ ہے بائیو میس انرجی کا ایک نیچرل سورسیز ہے اس میں میرے بیٹے تمام نامیتی مادے مثلا فصلوں کی باقیات باقیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گلے سڑے مادے ہوں مطلب جن کا کوئی کام نہ ہو سمجھا رہی ہے فصلوں سے جو بچے کچھے ہوں درست ہو گئے پودے ہو گئے سبزیوں کے جو جناب چھلکے ہو گئے یہ دیکھیں جی سبزیوں کے چھلکے جانوروں کا گوبر سیوج وغیرہ شامل ہے بائیو میس انرجی کا یہ بائیو میس کی ڈیفینیشن آپ ایسے سمجھیں یہ بائیو میس کی یہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہے جی ڈیفینیشن ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا انگلیش والوں نے بھی یہ فرسٹ لائن کر لی اب بیٹا سیوج جو ہے نا سیوج وہ گار ہوتی ہے سیوج کیا ہوتی ہے what is سیوج انگلیش میں بھی یہ ڈیفائن آ سکتی ہے کہ ڈیفائن سیوج تو بیٹا سیوج بیسیکلی گندے پانی کو چھاننے کے بعد جو باقی بچتی ہے اس کو بیٹا بیسیکلی آپ نیچے کچھ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ بیٹا بند ٹینک ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی بائیو میس یہاں سے آیا آیا یہاں سے گیس بنی اور یہاں سے اس کا کیا ہو گیا جی اخراج ہو گیا یہ فگر میں نیکس چلتے ہیں جی آگے بڑا شاندار ٹوپی کا یہ آج کا دیکھو بیٹا بائیو میس سے آصل ہونے والا اندن بیٹا بیسیکلی دو طرح کا ہوتا ہے دو طرح کا اندن ہوتا ہے بائیو میس سے آصل ہونے والا پار لیتے ہیں کون سا ایک تو بیٹا الکوہلی فرمنٹیشن فرمنٹیشن کہتے ہیں خمیر کو اب خمیر ہوتا کیا ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا خمیر کا اٹا یہ وہ سمجھا رہی وہ جو اٹا وغیرہ ہوتا ہے خمیر کا اسی کو بیسیکلی الکوہلی فرمنٹیشن کہتے ہیں تو یہ بیٹا دو طرح کا اندن ہوتا ہے پیپر میں بھی آ سکتا ہے بائیو میس سے آصل ہونے والے سمجھا رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اندن سمجھا رہی ہے آپ کی انگلیش کی بک میں لکھا ہوگا تو بائیو میس سے آصل ہونے والا اندن دو طرح کا بیٹا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بائیو میس کے الکوہلی فرمنٹیشن یعنی خمیر سے ایتھانول الکوہل آصل ہوتی ہے وہی بات آگی آپ کو بیٹا پتا ہونا چاہیے الکوہل کیسے آصل ہوتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ الکوہل انگور وغیرہ گندم وغیرہ کی بھی بنتی ہے الکوہل بیسیکلی کہتے ہیں شراب کو اب یہ شراب بنتی کیسے ہے یہ بیٹا یہ اس گن سے بھی بنتی ہے سمجھا رہی ہے تو اسی لئے وہ کہہ رہا ہے کہ بائیو میس سے آصل ہونے والا اندن دو طرح کا ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے اب بائیو میس کے الکوہلیک خمیر یعنی الکوہلیک فرمنٹیشن ہوتا ہے ایک ایتھانول الکوہل آصل ہوتی ہے جو گیسولین کا متبادل ہے سمجھا رہی ہے جی اب دوسری قسم ہے جی خمیر سے متین گیس حاصل کرنا خمیر سے جو متین گیس آپ حاصل کرتے ہیں یہ بھی قدرتی گیس کا ایک نیمل بدل ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ قدرتی گیس کی ایک دوسری کائنڈ ہے اسے بیسیکلی بیٹا آپ بائیو گیس کا نام دیتے ہیں بائیو گیس کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی بائیو گیس اس کو کہتے ہیں ہاں بنا دی تو اس کو بیسیکلی آپ بیٹے بائیو گیس کا نام دیتے ہیں تو گیس حاصل ہوتی ہے تو جو قدرتی گیس کا کیا ہے جی نیم البدل ہے یعنی قدرتی گیس کا دوسرا ایک نام ہے اس کا دوسرا ایک چینج ہے اسے بیسیکلی بیٹا بائیو گیس کہتے ہیں یہ بائیو گیس کی ڈیفینیشن ہے یہاں سے لے کر یہ ایک دوسری کا کائنڈ ہے یہ کہہ سمجھا رہی ہے تو یہ بائیو گیس کی یہ جلانے کے کام بھی بیٹا آتی ہے بائیو میس سے بائیو گیس حاصل کرنے کا طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے دیکھو بیٹا بائیو میس ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہے پروسیجر ہے ہم اس سے بھی الیکٹریسیٹی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس سے بائیو گیس حاصل کرنا یہ بہت زیادہ آسان ہے اس سے ہوتا کہ ایک بانٹ ٹینک لینا چاہیے بانٹ ٹینک یہ میرے گاؤں میں ایک مطلب امیر خاندان تھا اس نے یہ کام کیا تھا دو تین لوگوں نے مل کے کہ انہوں نے بیٹا ایک بانٹ ٹینک لیا اس میں کیا کیا کہ گلہ یا سڑا سڑا ہوا مادہ جو ہے وہ اس میں ڈالا نیچے اس کے خمیروں میں اٹھانے میں مدد کرتا ہے اور بائیو گیس پیدا ہوتی ہے جسے پائیپ کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے اب گیس کے ذریعے وہ روٹیاں وغیرہ یہ بہت دور مطلب بڑے فاصلے پر رکھا جاتا ہے اب گڑے میں بچنے والا یہ دیکھیں گڑے میں بچنے والا مٹیریل ایک اچھی خواد ہوتی ہے سمجھا جائے شکل سیون پوائنٹ فیفٹین پیچھے آپ کو دکھا دیا تھا میں نے سالڈ ویس خوش کودے کرکٹ کو کہتے ہیں یہ انگلیش والے بھی یاد رکھیں کس کو کہتے ہیں یا ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے خوش کودے کرکٹ کو کہتے ہیں جو میونسیپلٹی کٹھا میونسیپلٹی کیا ہوتا ہے میونسیپلٹی بیٹا بیسیکلی وہ ہوتی ہے میونسیپلٹی وہ ہوتی ہے جو کودہ کرکٹ وغیرہ کٹھا کرتی سالڈ ویس کو ایک قسم کی بٹی میں جلایا جاتا ہے اور بٹی میں جلانے کے بعد جو آرارت یا برائے راست بوائلر کار دی جاتی جہاں پانی کو باہن میں تبدیل کیا ہے اس باہن پیسے جنرنیٹر جلا کر الیکٹریسٹی بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں اس طریقے میں کودہ کروئے جزائیت کا مسئلہ بھی وہی بات آگی میرے والی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس طریقے سے بیٹے کیا ہوتا ہے ایک تو کودہ کرکٹ سے جان چھوٹ جاتی ہے جلدہ جلد اور دوسرا یہ بیسٹ وی یہ ہے بیٹے کہ اس سے جناب آپ الیکٹریسٹی بھی پیدا کر سکتے ہیں اور گیس بھی پیدا کر سکتے ہیں دیکھو نا جانوروں کا گوبر یہ جانوروں کا گوبر جو آپ یہ بینس وغیرہ گائیں وغیرہ ہوگی ان کا گوبر فضول نہیں ہے اگر آپ گوھر کریں بیٹا تو جو دہات والے لوگ ہیں وہ جناب ان سے مطلب آگ بھی جلاتے ہیں سمجھا رہی ہے اس کو پہلے وہ دوسرے طریقے سے یوز کر کے اس کو دوب میں رکھتے ہیں تو جیسی وہ خوشک ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ آگ جلانے کے کام آتا ہے اور اس سے ہٹ کر بھی یہ جناب بھائیو یہ کام آتا ہے دوسرے طریقے میں کہ وہ جو ٹینک بانتا ہے نا اس کے نیچے یہ گوبر گسایا جاتا ہے جیسی گسایا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹینک کو اٹھا دیتا ہے اور ٹینک جب وہ اٹھتا ہے تو اس میں گیس پیدا ہوتی ہے اب وہ گیس پائپ کے ذریعے گھروں میں جاتی ہے جہاں سے جناب جیسے یہ شہروں میں ہم دوسری گیس یوز کرتے ہیں سمجھا رہی تو وہ لوگ اس طرح سے گیس کو کیا کرتے ہیں جی پروڈیوز کرواتے ہیں تو یہ ایک آسانی ہے ایک تو یہ ہے کہ جناب کڑا کرگر سے جان چھوڑ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جناب یہ آسل کر لیتے ہیں یہ کیا اسے کہتے ہیں جی لیکٹری سٹی اور گیس پگر آسل کر لیتے ہیں ہو کے بیٹے پھر اللہ حفیظ دھوم میں یاد رکھیے گا اچھا بیٹے میں آپ سے ڈیلی وعدہ کرتا ہوں سوری جلدہ جلد میں انشاءاللہ انگلیش کی بک کا رینج کرتا ہوں انشاءاللہ آپ میں پوچھتا ہوں انشاءاللہ میں آج ہی کسی کو فاؤن کر کے نا میں پوچھ لیتا ہوں وہ مجھے یاد بھول گیا تھا سوری میں انگلیش کی بک بھی ساتھ رکھ کے تو انشاءاللہ کال نہیں تو پرسو تک میں انشاءاللہ رینج کر لیتا ہوں پھر میں انشاءاللہ انگلیش کا بھی لیکچر دیا کروں گا کوشش کروں گا کہ انگلیش سے زیادہ لیکچر دوں ہو کے بیٹے اللہ حفیظ دھوم میں یاد رکھیے گا